موسیقی نظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بھوکلائی ہوئے نرندر مودی کے سلسلے میں انہوں نے جو تفسرہ کیا ہے جس کو لے کر کہ آج پورے ہندوستان میں گھماسان ہے کہ انہوں نے اپنے بیان میں کس طرح سے توہین کی ہے ایک سابق وزرعظم راجو گاندی کی اس کے بعد جو ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے وہ ساری چیزیں اور تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری آج اہمین خبر یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے کی ایک دن قبل ظالم اسرائیل نے غزہ پر بہت ہی زیادہ بمباری کی ہے اور وہاں کے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں لگتا ہے کہ یہ رمضان بھی فلسطینیوں کے لئے بہت ہی کٹھن گزرنے والا ہے ایسے حالات بتا رہے ہیں میں وہاں کی بھی ساری تفصیلات فوٹوز کے ساتھ سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرلوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کل لیں اور ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں بہرکیف ناظرین کانگریس صدر راہل گاندی نے پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیراعظم راجو گاندی پر وزیراعظم نرندو مودی کے تفسرے کے پس منظر میں شدید حملہ کر دیا ہے اور کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور انہیں کوئی بچان نہیں پائے گا ناظرین مودی نے آخر کیا بیان دیا ہے اس کو آئیے ہم سن کر کے پھر لورتے ہیں آپ کے پتہ جی کو آپ کے راگ درباریوں نے مسٹر کلین بنا دیا تھا گاجے باجے کے ساتھ مسٹر کلین مسٹر کلین چلا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پرشا چاری نمبر بن کے روپے ان کا جیون کال سماپ تو ہو گیا ناظرین آپ نے نرندو مودی جی نے جو کہا اس کو ضرور سنا ہوگا اس کے بعد راہل گاندی نے یتوار کو ٹیٹ کیا یعنی آج ٹیٹ کیا کہ ان کے والد پر حملہ کرنا بھی مودی کو بچا نہیں پائے گا انہوں نے کہا مودی جی جنگ ختم ہو چکے ہیں آپ کے عامال آپ کا انتظار کر رہے ہیں اپنی ذہنی سوچ کو میرے والد پر تھوپنا بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا پیارو خلوص کے ساتھ راہل کانگریس کی سینئر جنرل سیکریٹری بریانکا گادیرے بھی وزیراعظم پر شہید کی توہین کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ وزیراعظم نے بے لگام سنکی پن میں ایک نیک اور پاک صفت انسان کی شہادت کی توہین کی ہے یعنی انہوں نے ان کو سنکی تک کہہ دیا انہوں نے ٹیٹ کیا شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگ کر ان کی شہادت کو نیچہ دکھانے والے وزیراعظم نے کل اپنے بے لگام سنکی پن میں ایک نیک اور پاک صفت انسان کی شہادت کو رسوا کیا امیٹی کے عوام اس کا جواب ضرور دیں گے جن کے لئے راجو گاندی نے اپنے جان دے دی جہاں مودی جی یہ ملک دھوکے بازی کو کبھی معاف نہیں کرتا نریندو مودی ہفتے کو ایک انتخابی ریلی میں بوفورس گھوٹالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے راجو گاندی کا بغیر نام لیے حملہ کیا تھا مودی نے کہا تھا آپ کے راہل گاندی والید صاحب کو آپ کے راج درباریوں نے تم تراغ کے ساتھ کلین بنا دیا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بدونوان نمبر ون کے طور پر ان کی زندگی ختم ہو گئی نامدار یہ تکبر آپ کو کھا جائے گا یہ ملک غلطیہ معاف کرتا ہے مگر دھوکے بازی کو کبھی معاف نہیں کرتا اس طرح کا بیان دینے کے بعد اب چاروں طرف سے کانگریس اور اس کے ترجمان اور دیگر لوگ بھی سوشل میڈیا میں کھنچائی کر رہے ہیں بی جی پی کی بھی اور نرندر مودی جی کی بھی اسی درمیان ناظرین پروین توگڑیا کا ایک بیان آیا ہے جس کو بلکہ انڈیا ٹوڈے نے اس خبر کو شائع کیا ہے تو انہوں نے ایک الزام لگایا ہے ایک انٹرویو میں ایک بیان میں کہ مودی نے کبھی چائے نہیں بیچی اور اس نے تو صرف جو ہے لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور معصومیانہ انداز میں لوگوں کو اپنے خریب کرنے کے لیے غربت کا ناٹک کر کے انہوں نے اس طرح کی بیان بازی کی ہے جبکہ مودی نے کبھی اس کو چائے نوچ فروخت نہیں کیا اس طرح کا بیان پروین توگڑیا نے دیا ہے وی ایچ پی کے سابق ورکنگ پریسیڈنٹ پروین توگڑیا نے کہا کہ ان کے اور پی ایم نرندر مودی کے ساتھ تین تالیس سال کا دوستانہ ہے اور ان کے بہت خریب رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی چائے فروخت نہیں کی انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگوں کو لبھانے کا کام تھا تاکہ لوگوں کے احساسات کے ساتھ کھیل سکے خود کو غریب تصور کر کے یہاں کی غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کا رحم اور محبت پا سکے توگڑیا جو کہ اس وقت انتر آشتریہ ہندو پریشد کے جو ہے اس وقت ہیڈ ہیں اس لئے کہ وہ وی ایچ پی سے نکال دیے گئے یا پھر نکل گئے دو بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بی جی پی اور آر ایس ایس کا کبھی یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ رام مندر بنائیں وہ تو صرف لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تلاہ کے تین تلاہ پر اتنی شدت کے ساتھ بی جی پی محنت کی اور نرند مودی کی حکومت نے محنت کی کہ اس کی بل پاس کروانے تک مجبور کیا لیکن جو ہے وہ ٹیمپل بنانے کے لئے رام مندر کے لئے اتنی محنت نہیں کیا اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا لہٰذا اے پارٹی صرف 125 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے اسی درمیان ناظرین ایک اور ایک بیان آیا ہے پلواما اٹیک کو لے کر کے اور ایک بیان جو دیا ہے گجرات کے سابق سیم واغیلہ نے جہاں انہوں نے کہا ہے جو کہ گجرات کے انسی پی لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ شنکر سنگھ واغیلہ جن کا نام ہے انہوں نے کہا کہ پلواما کا اٹیک یہ بی جی پی کی جانب سے بنا بنایا ہوا کھیل تھا صرف دوہزار انیس کے انتخابات جیتنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جس سواری سے آڈی ایس لات کر لے جا رہا تھا پلواما میں جو اٹیک ہوا جس میں جو گاڑی استعمال ہوئی اس کا نمبر گجرات کا تھا اور گودرا واضح کانسپریسی پلواما اٹیک بھی گودرا میں جس طرح کا جس طرح کا پلانٹ کیا گیا تھا گودرا میں آگ لگانا ایک ٹرین میں پھر اس کے بعد پھر قوارانہ فسادات بھڑکانی کی جو شطرنجی چال چلی تھی اسی طرح کا پلواما اٹیک بھی تھا اس میں جو ہے خود بی جی پی شریک تھی اسی کی پلاننگ ہے وزورت دے کر ان لوگ کو چاہیے کہ جو ہے ان لوگ کو چاہیے تھے کہ اس کے بعد جو بالا کوٹ میں حملہ کرنے کا یا سرجکل شٹرائک کرنے کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس میں دو سو یا دو سو سے پچاس دہشتگردوں کو مارنے کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو آخر وہ ہیں کہاں یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو صحیح طور پر پیش نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کے پاس اس کی آدھا دشماری نہیں ہے کسی بھی طرح کی آدھا دشمار نہیں ہے تو انہوں نے صاف طور پر دعویٰ کیا کہ یہ سب جو ہے دوہزار انیس کے انتخابات کو جیتنے کے لیے پلواما اٹیک کو ایک پروپگنڈے کی طور پر جو ہے پیش کیا گیا اس کا حملہ ہوا پھر اس کے بعد بالا کوٹ کا حملہ ہوا اور یہ سب یہ کرا کرایا سی ایم گجرات کے واگلہ نے کیا ہے اور یہ بیان سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پلواما اٹیک اور بالا کوٹ کی ساری چیزیں سوشل میڈیا میں زیر بحث آ گئی ہیں جہاں ناظرین لگتا ہے کہ بی جے پی کبھی صدریں گے نہیں نہ ان کے لیڈران صدریں گے ایک ویڈیو جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے ای پی ایس آفیسر جو کہ بی جے پی کی لیڈر ہے بلکہ وہ 2019 کے ایم پی کی جو ہے کینڈیڈیٹ بھی ہے بھارتی گوش اس کا ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ ترنمول ورکرز ترنمول کانگریز کی جو ورکرز ہیں جو ان کے کارندے ہیں ان کو کتوں کی طرح مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اس بات پر کہ وہ جو ہے بی جے پی کو ووٹ نہ کرنے کی بات کرتے رہے ہیں اور ترنمول کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایم پی جو بی جے پی کی لیڈر ہے وہ کتوں کی طرح سے ان کو مارنے کی دھمکی دے رہی ہے یہ وہاں کی مقامی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ سوشل میڈیا میں کر کے اس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو تھوڑا ساپ آباس کے ساتھ بھی سننے ہیں موسیقی 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 ناظرین ایک اور ویڈیو میں بی جے پی ایم پیس کے اور بی جے پی لیڈران کے اور ہارنی کی بوکلا ہٹ سامنے آگئی ہے یعنی ان لوگوں کو اس بات کا اقین ہو چکا ہے کہ وہ وکاس کے نام پر جو ہے کس طرح دھور بھاگیں عوام سے اور کس طرح اس مدع کو دوسرے الفاظوں میں یا دوسرے طرف کھینچ لیں یہ ویڈیو جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نوجوان ہے جو وہاں کے یم پی سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کو محبت دیا آپ کو وٹ دیا آپ کو جتا کر کے بھی لے آئے مگر آپ نے پانچ سالوں میں کیا کیا وہ بتائیں تو اس وقت جو ہے اس مدع کو رہنے دے کر کے او بی جے پی یم پی بھارت ماتا کی جے کہنے پر مجبور کرتا ہے لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھیں آپ افزوز بھی کریں گے اور آپ کی ہنسی بھی نکل آئے گی آپ کو پورا پیار ملایا اور آپ کو بوٹ بھی دی گئی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں آپ نے کیا کر آیا ایک تو یہ پڑھ لینا دوسرا یہ نہیں پڑھ لینا دوسرا یہ نہیں پڑھ لینا دیا تو آپ دکھا دیجئے بتا دے تو آپ کتنا پڑھیں لکھے بھائی اور بھی کوئی بات بول لیں کسی سے جواب دے دیں تو ایسی ایسی تھوڑی نا پہلے یہ اور یہاں پہ کوئی اور ہے سن لوں میرے بھائی اب ایک بار پیار سے دونوں آتھ کھڑے کر کے بولو بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے میں بھی دکت ہے ناظرین ایک اور ویڈیو جو سنجھی یوار لیڈر کی سامنے آئے ہے جس کو بیہار پولیس مار رہی ہے اور کچھ نوجوان فوجی نوجوان بھی اس کو مار رہے ہیں یہ نوجوان پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے پہ پکڑا گیا لیکن آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ کوئی مسلمان ہے یہ سنگھی ہے یعنی کہ آر ایس ایس اے یا وی ایچ پی کے طرف سے ایک کوئی کارندہ ہے جو یہاں آ کر پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اچانک اس کو پولیس نے اور فورس کے نوجوانوں نے پکڑ لیا اور خوب دھلائی کی اور پھر اس کے بعد پتا چلا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے بلکہ کوئی اور سنگھی ہوا ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے آیا تھا تو ظاہر سے بات ہے ناظرین دیکھیں کہ اگر اسی طرح کچھ زندہ بات کے نعرے لگا کر کہ وہاں سے چلا جاتا اور کوئی ویڈیو آ جاتی تو پتا نہیں کتنے مسلم نوجوانوں کو بدنام کرنے کے لئے میڈیا پورا سر پر اٹھا لیا ہوتا یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے لیکن یہاں کے میڈیا کو سامس ہوں گیا ہے کہ وہ اس جانب جو ہے لوگوں کے توجہ کریں اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں ناظرین جب سے نرند مودی جی نے وہ بیان دیا ہے نہروں کو لے کر کے تو پورا ہندوستان میں غصہ عمر پڑا ہے اور پرانی جتنے بھی ان کے خلاف ویڈیوز بیان دیے گئے ہیں وہ گودرا کو لے کر کے ہو یا پھر بی جی پی میں ان کے تانہ شاہی کو لے کر کے ہو وہ ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا میں بہت زوروں شوروں سے جو ہے پھیل رہے ہیں ان میں سے ایک ویڈیو یہ بھی ہے جو اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھیں گے یہ واجپائی جی کی بھتی جی ہیں انہوں نے بتیس سال یا پینتیس سال انہوں نے کرونا شکلہ ان کا نام ہے کام کیا تھا بی جی پی میں تو وہ کس طرح سے جو ہے نرندر مودی جی کے بارے میں کہہ رہی ہیں اور کس طرح بی جی پی پارٹی جو ہے ختم ہو چکی ہے اور اس کی آئیڈیلوجی ختم ہو چکی ہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں دیکھیں اس ویڈیو کو آپ کو خود پتا چل جائے گا بعدی شکلہ انہوں نے جویں گے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو گینیش پرکرمہ پسند کرتے ہیں یعنی نیتاوں کے آگے پیچھے جو گھومیں ان کو پسند کرتے ہیں پیسے کو پسند کرتے ہیں بہو بل کو پسند کرتے ہیں جن کے پاس مسل پاور ہے ان کو پسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں اب ایماندار نشتھاوان اور بیچار دہرہ کو فالو کرنے والے لوگ میں راجنات سے لے کر رامن دونوں کو بلیم کر رہے ہوں جانتہ پارٹی میں نریندر موڈی وہ وشے ہیں گودھرا کا داغ ان کے چہرے سے دھولے گا نہیں واشبہی جی ان سے ناراج اسی وشے کو لے کر گودھرا کے جو داغ ہیں وہ نریندر موڈی کے کپڑوں سے نہیں جائیں گے چھتیس گڑ میں جیرم گھاٹی میں جو کانگریس نیتا شہید ہوئے ہیں ان کے خون کے داغ ڈاکٹر رامن سنگھ کے کپڑوں سے کبھی نہیں جائیں گے نئی بلکل نہیں سوال ہی نہیں اٹھتا جس بھارتی جانتہ پارٹی میں میں نے 32 سال کام کی ہے 32 years I am working in بھارتی جانتہ پارٹی جو بھارتی جانتہ پارٹی واشپہی جی نے اس تھاپیت کی 6 اپریل 1980 کو جس کے پہلے ادھیکشمانی واشپہی جی بنے میں نے اپنے من کو مار کر میں نے واشپہی جی کا چہرہ سامنے رکھ کر کی چاچا کو کیسا لگے گا یہ سب سوچ کر میں نے بہت بڑا کتم اٹھایا ہے اور میں مر جاؤں گی پر جیون میں میں بھارتی جانتہ پارٹی میں واپس نہیں جاؤں گی اس دیش کو جو انیائی کر رہا ہے جو لوٹ رہا ہے ان کا نام ہے موڈی جو ساہے ہمیرے گزرات سے کیوں نہ ہو لیکن ایک گزرات کیا جو 2002 میں گودرہ کانڈ ہوا تھا اس کا میں موڈی جی کے ساتھ ساکسی ہوں اور جو بچے مار گئے تھے وہ کوئی ہندو مسلم نہیں تھے چھوٹے چھوٹے ایک کاؤن لڑکے کو ایک دبیے میں ڈال کے یہ نریندر موڈی اور گوردن جڑپیا جہاں کا گروہ پردان تھا وہ دونوں نے مل کے ہندو سمرات بننے کے لیے جلا دیئے تھے میں بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ موڈی جی پورا ویسو جھک جائے گا آپ کے سامنے پورا ویسو آپ کے چڑھوں میں جھک جائے گا ایک بار گودرہ کرا دو جرا ناظرین اسی طرح منی شنکر ایر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ بھی نریندر موڈی جی کو لے کر کے ایک بہت ہی بڑا بیان دیا تھا کہ وہ کس قدر جو ہے نیچ حرکت کرتے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس زمانے میں لیکن اب پھر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لوگ شیئر کر رہے ہیں اس لیے کہ آج نہرو پر جو انہوں نے بات کی ہے نریندر موڈی جی لے کر کے اس کو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ کھیچاتا نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی اس ویڈیو کو بھی آپ ایک بار ضرور سنیں مجھ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت میچ قسم کا آدمی ہے اس میں کوئی سبیتہ نہیں ہے بہرکیف ناظرین آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ اس مرتبہ کے دو ہزار انیس کے انتخابات کے لیے نہ جانے کس طرح کے گھٹیا ترین ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے مختلف سیاست پارٹیوں کی جانب سے اب ہم لوگوں کو کل پانچویں مرحلی کی ووٹنگ بھی ہے اب انتظار رہے گا 23 میگا کی جو ہے دیکھتے ہیں ملک کی حکمرانی پر کون خابض ہوں گے اور پھر ملک کا یہ الیکشن واقعی میں اپنی گھٹیا ترین سیاست کی وجہ سے تاریخ کے پنوں میں الگ ہی نویت سے لکھا جائے گا بہرکیف ناظرین اب ہم چلتے ہیں غزہ کی پٹی کی جانب ناظرین غزہ کی پٹی اور فلسطین وہاں کی مسلمان ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں اسرائیل کی ظلم و تشدد کی وجہ سے وہاں کی ظالم فورس کی ظلم و تشدد کی وجہ سے کل رمضان کا آغاز ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی وہاں کی ظالم اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے اور غزہ کی پٹی میں واقعی مسلمانوں کی زندگیہ چیرن کر کے رکھ دی ہے فلسطین کے علاقے غزہ کے پٹی پر ہفتے کے روزانی کل اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ایک شیر خار بچے اور حاملہ خاتون سمیت مزید پانچ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدران نے بتایا کہ ہفتے کو اسرائیلی تیاروں کے غزہ پر جاری رہنے والی کارپٹ بمباری میں پانچ فلسطینی شہید اور اٹھارہ زخمیں ہو گئے ہفتے کو اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں ایک موٹر سائنکل پر سوار شہر پچیس سالہ خالد ابو قلق کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گیا ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری میں مشٹقی غزہ میں بمباری میں سنتیس سالہ سالہ احمد ابو اررار نامی چھے ماہ کے خاتون شہید ہو گئی اسی بمبار میں سالہ احمد کی بھتیجی چودہ سالہ سبا محمود ابو اررار شہید ہوا اور اس کے والد شدید زخمیں ہو گئے ہفتے کے روز اسرائیلی فوج کی وحشانہ بمباری میں بائنس سالہ عماد محمد نصیر شہید ہو گیا اوزات صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے شہریوں کو سپردخواہ کر دیا گیا ہے بمباری میں سترہ فلسطینی زخمیں ہوئے ہیں جمعہ کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج کی وحشانہ بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد نو ہو گئی ہے جہاں ناظرین ایک اور ریپورٹ کے مطابق فلسطین کے علاقے غزہ کے پٹی پہ اسرائیلی فوج کی وحشانہ بمباری میں فوج نے غزہ میں دس فضائی حملے کیا اور یک سو سے زائد مقامات کو بمباری کا نشانہ بنایا مقامی فلسطینی زرائع کے مطابق سیونی فوج نے شہریوں کے مکانات دفاتر فلسطینی مضاحمتی مراکز پر بمباری کی ہفتے کے روز ایک شرخار اور حاملہ خاتون سمیت پانچ فلسطینی شہید کر دیا گئے جو ریپورڈیس سے پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھی اسرائیلی فوج نے غزہ میں چار کسیر المنزلہ رہائشی عمارتوں کی بمباری میں تباہ کردہ تین گھروں کو میزائل حملوں سے بڑا دیا گیا اور جبکہ ابلاغی اداروں کی تین مراکز یعنی کے میڈیا کی تین مراکز کو بھی تباہ کیا گیا اور اس تین مراکز میں سے ایک ترکی کا بھی ایک میڈیا ہے خابس فوج نے غزہ میں بارہ عسکری تربیتی مراکز دس مضاحمتی رسدگاہوں یہ گاڑی ایک رشی ایک موٹر سینکل اور چار ایمبلنسوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جیان آرزین اس دربیان ترکی نے جو ہے فلسطین اسرائیل کو دھمکی دی ہے اسرائیلی فوج نے زیر محاصرہ غزہ کے پٹی میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا کہ جس میں ترکی کی آناتولیا خبر رسا ایجنسی کا آفیس بھی موجود تھا حملے میں عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی تاہم ایجنسی کا کوئی اہلکار حلاق یا زخمی نہیں ہوا واقعے پر ترکی کے صدر رجب طیع بردگان نے ردیعمل کا اظہار کیا ہے اور آناتولیا خبر رسا ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل شینل کزانچی کو ٹیلی فون کر کے اظہار افسوس کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان تمام حملوں کے باوجود ترکی اور آناتولیا خبر رسا ایجنسی بابانگ دہل پوری دنیا کو اسرائیل کی دہشتگردی اور ظلم سے آگاہ کرتی رہے گی ترکی کی عزارت خارجہ کی طرف سے حملے کے بارے میں جاری کردہ تحریری بیان میں اسرائیل کے حملوں کے مقابل بین الاقوام برادری سے حرکت میں آنے کے اپیل کی گئی ہے بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں کل سے جاری اور کسیر تعداد میں معصوم انسانوں کے حلاقت اور زخمی ہونے کا سبب بننے والے اور آناتولیا خبر رسا ایجنسی کی عمارت کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مضمت کی جائے مزید یہ کہا گیا کہ ہم اسرائیل کی انتہائی اقدامات سے علاقے میں بڑھتے ہوئے تناؤں کو کم کرنے کے لیے بین الاقوام برادری کو تیزی سے حرکت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں ترکی کی قوم اسمبلی کی سپیکر مصطفی شین توپ نے بھی حملے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آناتولیا ایجنسی کی حافظ کی عمارت کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے اپنے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی پامالی کے اقدامات میں ایک اور اضافہ کر لیا ہے سدادتی دفتر کے ترجمان ابراہیم قالن نے سوشل میڈیا پیسٹے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حملہ اسرائیلی جاہریت کی ایک تازہ مثال ہے جس کا مقصد اسرائیل کے نئے جرائم کی پردہ پوشی کرنا ہے سدادتی دفتر کے شعبے مواصلات کے سربراہ فخر الدین کی دعوت دیتے ہیں جہاں ناظرین اس وقت اسرائیل پوری طرح سے اس قدر اپنی تباہی مچا رکھی ہے غزہ کے پٹی پر اور وحشیانہ بمباری کے شہریوں کے گھروں اور عوام املاق کو پوری طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری طرح سے تباہی اور بربادی کے مناظر ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے ناظرین کہ سوائے ترکی کے کوئی زبان کھول کر کے اسرائیل کی اس دہشتگردی کو ان کے فورس کی وحشیانہ کاروائی کو کوئی جو ہے بات نہیں کرتا کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا صرف کچھ قراردادے ہوتے ہیں جو اقوام متحدہ میں پاس ہو جاتی ہیں مذہمتی قراردادے اور پھر جو ہے سعودی سے ترکی سے سعودی اور دیگر جو اسلامی ممالک کہیں یا خلیجی ممالک سے کچھ مذہمتی قراردادے آ جاتے ہیں بیان آ جاتا ہے میڈیا میں چھپ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں فلسطینی پورا رمضان جو ہے روزے کے حالت میں ان ظالم اسرائیلی فورس سے لڑتے جھگڑتے اور پتھروں سے ان کا مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ناظرین ایسے حالات میں سارے عالم اسلام کو ایک مرتبہ پھر سوچنا ہوگا کہ فلسطین میں جو دہشتگردی اسرائیل کی چل رہی ہے آخر اس کا روک تھام کب ہوگا یہاں ناظرین ہمارا آج کا ہی پیغام ہے ہمیں امید ہے کہ آپ تک ہم نے پوری خبریں منصفانہ طور پر پہ پہنچائی ہوں گی اور ابھی تک پوری اگر شام تک ملیں گی تو انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو نیوز میں بھی اس کی اور خبریں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے آپ پرائم ٹائم بھی دیکھیں ڈیلی ویڈیو نیوز میں الگ 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 شہروں کے عالم اسلام کے خبریں ہوتی ہیں اور پرائم ٹائم میں جو اہم ترین خبریں ہوتی ہیں اس پر تبصلا ہوتا ہے بہر کے اپنے ناظرین مجھے یہاں پر اجاز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ